ایت اللہ مقدس ارتبیلی علیہ الرحمنہ جس میں سے وہ ڈول کے ذریعے پانی نکالتے تھے اور بضو کر کے پھر حرم مولا کائنات میں نمازش ادا کرتے تھے تو ایک رات کا واقعہ ہے کہ جب مقدس ارتبیلی علیہ الرحمنہ اس کوئے میں ڈول ڈالتے ہیں پانی کے لیے تو اس ڈول میں پانی نہیں آتا ہے بلکہ اس ووڈ پورا کا پورا ڈول زروجوہ احراج سونے چاندی کے سکوں سے بھرا ہوا باہر آیا مقدس ارتبیلی نے اس ڈول کو واپس کوئے میں ڈال دیا پھر دوسری بار جب ڈول کھیچا ہے تو اس میں پھر وہی خزانے زروجوہ احراج سونے چاندی کے سکے پھر انہوں نے پانی کو ڈول کو واپس کوئے میں ڈال دیا اور خدا سے ایک جملہ کا بروردگار میں تیری عبادت کے لیے تجھ سے پانی چاہتا ہوں نہ مجھے یہ زروجوہ احراج کی ضرورت نہیں ہے اور یہ کہہ کر کے وہ ڈول واپس کوئے میں ڈالا ہے اور جب تیسری مرتبہ زروجوہ احراج نکلے ہیں تو کتابوں میں اس طرح سے یہ جملے موجود ہیں کہ ایک مرتبہ مقدس اردویلی کی آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اور روتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ پروردگار مجھے پتا ہے کہ میں گناہگار ہوں تو مجھے زروجوہ احراج دیکھ کر کے یہ چاہتا ہے کہ میں تیری عبادت نہ کر سکوں یعنی کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ تو مجھ سے نماز شب کی توفیق چھین رہا ہے تو نے مجھ سے نماز شب کی توفیق سلب کر لی ہے اور یہ کہہ کر کے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جب چوتھی مرتبہ واپس کونے میں ڈول ڈالا ہے تو اس کونے سے زروجوہ احراج کے بدلے پانی واپس آیا ہے تو میرے عزیزو اگر ہم اور آپ ہوتے اس مقام پہ تو ہزی خوشی واپس لے کر کے چلے آتے کہ آخر خدا نے ہمیں زروجوہ احراج اتا کیا ہے اس پانی کے ذریعے ہم خدا کے اتنے قریب ہیں نہیں لیکن ایک عالم دین کس مقام پہ ہے معرفت کے کس منزل پہ ہے آپ اس چیز کو ذرا سوچیں ذرا اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ زروجوہ احراج سامنے ہیں لیکن وہ رو رہا ہے اور یہ کہہ کر رو رہا ہے کہ پروردگار تو نہیں چاہتا کہ میں نماز شب کے لیے تیری بارگاہ میں آذر ہو سکوں مجھے پانی چاہیے یہ زروجوہ احراج مجھے نہیں چاہیے کیا فاندازہ موسیقی